بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن کرنے والا ہے ہم چپٹر کر رہے ہیں پیٹریوٹیزم اور اس میں کوسٹن آنسرز کر رہے ہیں آج کا جو ہمارا کوسٹن ہے وہ ہے ایکسپریس ڈیوٹی ٹو فالو ٹریفک رولز ٹریفک رولز کی پابندی کرنا فرض ہے اس کے بارے میں بتائیں تو ٹریفک سگنلز پہ ہم ریڈ لائٹ پہ سٹاک رکھ جاتے ہیں ییلو پہ انتظار کرتے ہیں اور گرین پہ چل پڑتے ہیں یہ بہت اہم ہے کہ سڑک پہ ٹریفک سگنل کی پابندی کریں اس لیے نہیں کہ یہ قانون ہے بلکہ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کب اور کس وقت ہم نے حرکت کرنی ہے گاڑی کو کس وقت چلانا ہے مینی سروے شوز بہت سے سروے بتاتے ہیں کہ ٹریفک سگنل کی پابندی کرنے سے حادثات کا نمبر کم ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حادثات ہوتے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے اثرات جو ہیں وہ نکلتے ہیں موبیڈٹی اینڈ موٹیلٹی یا تو موت واقع ہو جاتی ہے یا پھر بندہ بیمار ہو جاتا ہے ہڈی پسلی ٹوپ جاتی ہے اس کے سوشل امپیکٹ بھی ہوتے ہیں سماجی اثرات کیونکہ جو بھی بندہ بیمار ہوتا ہے یا جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اس کی فیملی ہوتی ہے تو وہ اثرات صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتے وہ اس سے لوگوں پر پڑتے ہیں پھر اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کے ایکانومک امپیکٹ معاشی اثر بھی ہوتا ہے کیونکہ گاڑی ٹھیک کروانے میں پیسہ لگتا ہے سیف ڈرائیو سیف لائف محفوظ ڈرائیو کیجئے زندگی بچائیے کیونکہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں آتا ہے جس نے زندگی بخشی ایک انسان کو تو گویا اس نے زندہ کیا سب انسانوں کو جب ہم ہم کسی کی زندگی بچاتے ہیں تو گویا ہم نے پوری انسانیت کو فائدہ دیتے ہیں سڑک پر خطرہ روزانہ بڑھ رہا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سڑک پر محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں روڈ سیفٹی کو سمجھنا ہوگا what is روڈ سیفٹی سڑک پر محفوظ کیسے رہا جا سکتا ہے تو جو روڈ سائٹ ایکسیڈنٹس ہیں ان کی عام طور پر تین کازیز ہوتی ہیں ڈرائیوڈ، روڈ اور کار کچھ سے there are various ways in which we can protect ourselves from the impending dangers on the road بہت سارے مختلف طریقے ہیں جس سے ہم ناغذیر خطرات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں سیفٹی رولز kept in mind while on road سڑک پر کچھ اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھیں جب آپ روڈ یوز کر رہے ہوں تو walk on footpath only آپ صرف footpath پر چلیں cross at zebra crossing zebra crossing ایک سڑک پر پٹی ہوتی ہے جس پر سفید لائنے لگی ہوتی ہیں جب بھی آپ نے road cross کرنی ہو وہاں سے پار کریں never play on road جو ہے کھیلنے کے لیے سڑکوں کو playground نہ بنائیں ہمیشہ playground میں کھیلیں سڑکوں کے اوپر مت کھیلیں always wear your helmet جب بھی آپ bike یا motor bike کے اوپر بیٹھیں تو ہمیشہ helmet پہنے کیونکہ آپ کا سر جو ہے وہ چوٹ لگنے سے بچ جاتا ہے اگر آپ گریں بھی تو seat belts save lives seat belts are for everyone جب بھی گاڑی میں بیٹھیں ہمیشہ seat belt بانے یہ آپ کی safety کے لیے ہے just drive جب آپ drive کر رہے ہوں تو موبائل فون کا استعمال نہ کریں نہ سننے کے لیے نہ text messaging کے لیے پھر اس کے بعد جو age limit ہے چھوٹی عمر میں گاڑی آن موٹر بائک جو ہیں وہ drive نہ کریں یہ حادثات کا باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ road کو گاڑی پہ لے کے جائیں تو اپنی car کی maintenance کریں ایک چیک لسٹ بنائیں اور خاص طور پر اپنی brakes کو ضرور چیک کریں کہ گاڑی کی brakes جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں یا نہیں اور پھر over speed نہ کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے موٹر بائک پہ بیٹھ کے بہت زیادہ over speeding کرتے ہیں وہ اپنی جان کے لیے بھی خطرہ ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کیونکہ جو over speeding ہے وہ جان لے جاتی ہے اپنی بھی جان کے لیے خطرہ دوسروں کی جان کے لیے بھی خطرہ don't use horn unnecessarily غیر ضروری طور پر horns کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ don't overtake from the left boss that is how people die غلط سائٹ سے گاڑی کو overtake نہ کریں اس سے لوگ accidents ہوتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں تو ہم نے roadside accidents کو stop کرنا ہے اور وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں be smart یعنی اپنے آپ کو smart بنائیں alert رکھیں focus کریں اور educate کریں جو road signs ہیں اور جو باقی چیزیں ہیں ان کی تعلیم دیں اپنے آپ کو تو اس طرح سے ہم قیمتی جانیں بچا سکتے ہیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں باقی چیزیں ہیں باقی چیزیں ہیں موسیقی باقی چیزیں ہیں